چکا تھا اس کے حوالے سے میں علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن اور آپ کو سنا رہا ہوں یہ اٹھارہ جنوری انیس سو چھالیس کے سیویل انڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا ایک جلسہ ہوا لاہور میں اسلامیہ کالج میں حبیبیہ ہال میں مسلمان خواتین کا وہاں جو قائد آدم نے الفاظ کہے ہیں یہ پھر میں کہہ رہا ہوں ذہا نوٹ کیجئے یہ کسی خطیب اور کسی شولہ بیان مقرر کے الفاظ نہیں ہیں یہ قائد آدم کے الفاظ ہیں اگر ہی اگر ہی اگر ہی نہیں سکسید ہمارے سٹرگل میں پاکستان چنشیالیس کی بات ہو رہی ہے پچاس سال پہلے گزرہ لوٹ کر دیجئے اگر ہی نہیں سکسید ہمارے سٹرگل میں پاکستان پاکستان مجھے مسلمان اور اسلام ہمارے سانسیہ اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے گا اور یہ بات انہونی نہیں تھی یہ بلکل یوں سمجھ یہ کہ ایکسن ریپلے ہوتا ہسپانیاں کا وہاں بھی آٹھ سو برس حکومت کی تھی پھر وہ وقت آیا ہے پدروی صدی کے آخر میں اور سولوی صدی کے شروع میں ایک بچہ تک باقی نہیں رہا یا سارے قتل یا زندہ جلا دیئے گئے یا انہیں بھر بھر کر جہازوں کے اندر اور میڈیٹرینین کے وہاں خاص طور پر اسپین کے اور شمالی جو ساحل ہے افریقہ کا اس میں کتنا فاصلہ ہے جہازوں میں بھر بھر کے شمالی جو ساحل تھا اس پر ڈمپ کیا گیا کوئی ایک بچہ تک نہیں وہاں بچا جہاں آٹھ سو برس تک حکومت کی تھی جہاں غرناطہ کی محل اب بھی قابل دید ہیں جا کر لوگ سیاہت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسجد قرطبہ اب بھی قابل دید ہے اور وہاں تہزیب آٹھ سو برس تک مسلمانوں کی ہسپانیاں تو خون مسلمان کا عمی ہے مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں وہی معاملہ ہندوستان میں ہو سکتا تھا یہ قائد آدم کے الفاظ ہیں اور میں ان کے تعاید کرتا ہوں اس لیے کہ ہندو ملیٹنسی جس حد تک پہنچ چکی تھی اور ہندو کے جذبات جس شدت کو پہنچ گئے تھے اس کے بعد یہ کوئی انہونی بات نہیں تھے لیکن اب اس میں میں جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیے یہ معاملہ اصل میں ہوا ہے دیوائن انٹروینشن سے اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی اللہ کی مشیط اللہ کی تدبیر سے اور اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں آزادی دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے اللہ اسے آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے میں نے اس وقت آج جو شروع میں دو آیات پڑھی تھی وہ مسلم لیگ کی تحریک اور تحریک پاکستان پر بہت منطبق ہوتی ہیں سورہ انفال کی آیت ہے وَسْكُرُوا اِذَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے تھوڑے تھے تعداد کم تھی وہ جو خوف کا الیمنٹ تھا وَسْكُرُوا اِذَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَلْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا ہندو ڈومنیٹ کر رہا تھا تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ تمہیں خوف لاہب تھا اور وہ یہ الفاظ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہو کہ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو گیا ون مین ون ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے تمہیں اچھک کر لے جائیں گے لوگ ختم کر دیں گے فَاوَاكُمْ تو اللہ نے تمہیں پناہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِحِ اور تمہاری مدد کی اپنی نسرت سے وَرَضَقَكُمْ مِنَتَيِّبَاتِ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تمہیں اپنی پاکیزہ رزق کے ذریعے سے تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو شکر کیا تھا اب وہ دین قائم کرو جس کا وعدہ کیا تھا جس کے لیے دعائیں کی تھی وہ دین قائم کرو لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آیت سنا دی یہ سورہ عراف کی ہے اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی ہے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ فرعونی جو ہے ظلم دھا رہے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے یہ ہلاک کر دے جان لیجئے ہندو کی ہلاکت تھی مہاتمہ گاندی چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے اور پاکستان بنا اور کیجئے ذرا پاکستان کیسے بن گیا میری کتاب کا حوالہ دیا تھا عزید ماکس شعید نے اس دیکھا میں پاکستان میں نے اس میں شاہ کیا یہ موجزہ تھا کوئی کسی حساب کتاب میں آنا حوالہ نہیں ہے کہاں مسلمان قوم کہاں عددی اعتمار سے تین گناہ ہندو وہ تعلیم میں آگے تنظیم میں آگے ہر پیسے میں آگے وہ تجارت میں آگے سنت میں آگے اور پھر اس کے بعد نمبر دو مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف اب القلام آزاد جیسا جینئس وہ برحمو سماج کے زیرے اثر آگے اور گاندھی گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجہ رام مہن رائے کا بیج وہ چیلہ ہوں وہ میرا گروہ ہے اور مولانا اب القلام آزاد بھی اسی کے سہر سے متاثر ہوئے ہیں متحدہ قومیت اور مولانا حسین مدبدی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ علماء جو ہندوستان کے تھے جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی بہت بڑی طاقت تھی پاکستان کے ڈیڈ اگیسٹ وہ تو آپ نے سرود برسلے ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبرز مقام محمد عربی است اجم حنوز نے داند رموز دین ورنہ زدیم بند خفشہ نیوات نیچے بل جبی است اگر مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچو گے تو پھر دیکھو دین تو نام ہے مصطفیٰ کا یہ پھر باقی ساری بول احبی ہے اس حوالے سے پھر نوٹ کیجئے کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند پنجاب میں احرار ایک بہت بڑی طاقت تھے عوامی طاقت جیسے مقررین اور خطیب اس نے پیدا کیے کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا آج تک وہ ڈیڈ اگینس پاکستان کے سرحد میں جو سرحدی گاندی کی تحریک تھی خدای خدمتگار نہایت عوامی تحریک پاکستان کی دشمن یہ سب کچھ پھر پاکستان بن گیا کیسے بن گیا سب سے بڑھ کر انگلستان میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی اگر کنزرویٹی پارٹی کی حکومت ہوتی تو جو ہمارے خان عبدالولی خان صاحب جا کر انڈیا آفیس کے ریکارڈ سے کوئی چیزیں لے آیا کرتے تھے ان کی اہمیت تھی اس لیے کہ جب تک انگلیز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا اس نے واقعا دیوائیڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا لیکن جب پاکستان بنا ہے لیبر پارٹی کی حکومت وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ اٹلی وزیر آزم قائد آزم سے شریف نفرت کرتا تھا اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی اس میں موجود ہے اور جو ہمارا وایس رائے تھا لاؤڈ بیٹن وہ گاندھی کا چیلہ تھا پھر پاکستان کیسے بن گیا یہ اللہ کی خاص حکمت ہے یہ نوٹ کر دیجئے یہ بہت اہم نکتہ ہے اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں سن چھالیس میں قائد آزم نے کیبنٹ ویشن پلین قلول کر لیا وہ کیا تھا ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا مرکزی حکومت ایک ہوگی لیکن تین زون ہوگے یہ جو تین زون ہیں دس سال کے بعد اگر کوئی زون علیدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا قائد آزم نے مان لیا پورے ہندو پریس میں مزاق اڑا حسیر اڑائی گئی بس ختم پاکستان کا مطالبہ یہ سارا جو جو بھی شورہ شوری تھی وہ ختم ہوگئی بہت ہی وہ نازم وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد آزم کے لیے لیکن اس سبب کیا تھا قائد آزم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کبزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آوٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرل نہیں کر سکتی تھے انہوں نے تو اپنا پروگرام انیس سو اٹالیس کا رکھا تھا اٹالیس میں ہم اندوستان چھوڑ دیں گے سن چھالیس میں جب یہ مشن پلین آیا ہے کیبرین مشن پلین تو قائد آزم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو این ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفعہ ہو جائے رخ نخصت ہو جائے اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندووں کے ہاتھ میں آگئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو اس میں موجود ہے دس سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیدہ تو ہو جائے لیکن اس کو ختم کس نے کیا پندر نیرو نے یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگنیوں کے مابینیں جدر چاہتا ہے پھر دیتا ہے پندر نیرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگرس کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینو دو پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے بات سچی کہی تھی اس نے نکل جاتی ہے جس کے موسیٰ سچی بات مسلی میں فقیح مچنہد بیسے وہ رہندے بادہ خارج چاہتا ہے بات تو صحیح کہی تھی لیکن قائدی آدم نے فوراں اسی کے اوپر